مہنگائی کے وار غریبوں پر لگاتار عبام آدمی کے لیے موٹر سائیکل خریدنا بھی مشکل ہو گیا موٹر سائیکل ساز کمپنی نے ایک بار پھر موٹر سائیکل مہنگے کر دیئے بائیک کی قیمت میں چودہ سو سے پانچ ہزار روپے تک کا ریکارڈ اضافہ ہونڈا ستر سی سی کی نئی قیمت بچاسی ہزار نو سو روپے ہو گئی وان ٹو فائب چوبیس سو روپے کے اضافہ سے ایک لاکھ اکتالیس ہزار نو سو روپے ہو گئی موٹر سائیکلوں کی بڑتی قیمتوں پر ڈیلرز نے سر پکڑ لیے مارکٹ سنسان ہے موٹر سائیکلوں کی سی ستر فیصد کم ہو گئی ڈیلرز کی دعائی نئے مالی سال کا کل سے آغاز اس قریب عوام پر مہنگائی بم پھٹنے کیلئے تیار پیٹرولیوم مصنوعاتی قیمتیں بڑھانے کا پلین پیٹرل چھ روپے ڈیزل تین روپے فری لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش اوگرہ نے پیٹرولیوم مصنوعاتی قیمتیں بڑھانے کی سمری ارسال کر دی گوش روبہ گرمی برف بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی سٹالز ہولڈرز نے برف کی قیمت میں از خود سو فیصد اضافہ کر دیا پانچ سو روپے والا برف کا بلوک بارہ سو روپے میں بکنے لگا برف کی پٹی کی قیمت ستہ روپے سے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے تک جا پہنچی حکومت غریبوں کا خیال کرے اب تو تھنڈا پانی پینہ بھی مشکل ہو گیا شہر میں پشکتے شدید گرمی کی لہر برقرار ماہ جون کا گرم ترین دن آگ برساتے سورج نے شہریوں کو گھروں تک محسور کر دیا شہر کا پارہ چوالیس ٹیگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا گرمی اور تپش کے باعث شہریوں کے پسینے چھوٹنے لگے آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران موسم میں گرم رہے رہے گا جبکہ دو جلائے کے بعد بارشوں کا سسطم متوقع ہے مہکمہ موسمیات نے بتا دیا ہیٹ سٹرک سے بچنے کے لیے مشروبات کا استعمال بڑھائیں شہری بغیر سر ڈھام پہ کھر سے باہر مت نکلیں تیب بیمائرین کا مشورہ گرمی کے ساتھ لوڈ چیڈنگ کا بھی عزا شہری لیسکو سے آجزہ دے آٹھ سو میگا وارٹ کے شورٹ فال کا سامنا شہر میں چار سے پانچ گھنٹے کی لوڈ چیڈنگ معمول بن گئی مضافاتی علاقوں میں لوڈ چیڈنگ کا دورانیاں دس گھنٹے تک پہنس گیا شہدرہ کریم پارک بادامی بار گرین ٹاؤن کے مکین لوڈ چیڈنگ سے پریشان غیر مایاری سلینڈرز شہریوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی نیسٹر کالونی میں گیس سلینڈر فٹنے سے مکان کی چھت اڑ گئی دھماکے میں چار افراز زکمی زکمیوں میں پچاس سالہ ممتاز پی بی بارہ سالہ رمشاہ سولہ سالہ آمنہ اور پنزہ سالہ شہباز شامل اسپتال میں زیرے لاش ایک خاتون کی حالت تشویشناک گزشتہ چند روز میں شہر میں ہونے والا یہ تیسرا سلینڈر دھماکہ ہے حکومت کی ناکش گیس سلینڈرز کی فروخت روپنے کے لیے کریک ٹاؤن کا فیصلہ غیر میاری سلینڈرز فروخت کرنے اور بھرنے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم وزیر قانون رجاب اشارت کا کہنا ہے کہ غیر میاری سلینڈر فروخت کرنے والوں کو انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے جو ہور ٹاؤن دھماکے میں غیر ملکی ہاتھ مدبس ہونے کے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں دہشتگردی کے واقعے کے نیٹورک کو فتم کریں گے شہر میں آتیز زدکی کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ رواہ سال کے پہلے چھ ماہ آگ لگنے کے دو ہزار سات سو انیس واقعات رپورٹ آتیز زدکی واقعات میں اب تک چودہ افراد جام بھاک ہو چکے آگ لگنے سے ایک سو اکتر افراد زکمی ہوئے ریسکیو کام کے مطابق آتیز زدکی کے ایک ہزار تین سو چھالیس واقعات شورٹ سرکٹ کے باعث پیش آئے کرونا کے پھیلاؤں میں کمی مگر خطرہ برقرار لاغور میں مزید دو امواد ستر نئے مریض رپورٹ لاغور میں مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چار ریکورٹ ہسپتالوں میں تشویشناک مریضوں میں بھی کمی آنے لگی وینٹی لیٹرز اکاسی فیصد آکسیجن بیڈز نواسی فیصد خالی ہو گئے کرونا وبا میں کمی پابندیوں میں مزید نرمی کل سے کاروباری مراکز راب دس بجے تک کھلے رہیں گے یکم جولائی سے سینوہ ہالز کو بھی کھولنے کا فیصلہ ویکسین لگوانے والے افراد کو ہوتلز میں انڈور ڈائننگ کی بھی اجازت ہوگی پالوجیز کی گراؤنڈز بھی عام شہریوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ لہور ویر ماس موہم کا آگاز پسواندہ علاقوں میں ڈاک کے ذریعے لوگوں کو گھروں میں ماس ملیں گے ڈیڑھ کروڑ ماس گھروں کی دہلیز پر شہریوں کو فراہم کیے جائیں گے صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پہلا ماس وزیرالہ پنجاب کو پوسٹ کر کے موہم کا آگاز کیا یاسمین راشد نے کہا کہ احتیاطی تعدابیر سے کروڑنا کی چوتھی لہر کو روک سکتے ہیں کروڑنا کے ساتھ ڈینگی کا بھی خچہ زلہ انتظامیہ نے قبرستان اور قبار خانوں میں ڈینگی سرولنس کامل تیز کر دیا ڈیپٹی کمیشنر کامیانی صاحب قبرستان سے منحقہ علاقہ کا دورہ ڈینگی لاروہ کو چیک کیا ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق لاروہ برامت ہونے پر گھروں کو واردن جبکہ کمرشل امارت والوں کے خلاف فوری ایک فائی آر درچ ہوگی ڈی سی کی عوام سے ڈینگی ورکرز سے تعامل کے بھی سر ویزز اسپتال میں کرپشن کی نئی داستان رکھن من پسند کمپنی کو لوکل پرچیز کا ٹھیکہ دینے کا انکشاف محکمہ داخلہ کی فرانزک ریپورٹ میں ردو بدل کرنا ثابت جالی دوا رکھ کر لوکل پرچیز کے ریجسٹر پہ پیش نمبر تبدیل کیا گیا جال سازی کر کے ریکارڈ میں دوا کی ایکسپائری بھی تبدیل کی گئی فرانزک آرڈٹ کی ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی ایم ایس ڈاکٹر محمد زاہد کے مطابق لوکل پرچیز کے ٹھیکہ دار کے خلاف محکمہ صحت کو مراصلہ لکھ دیا محکمہ صحت کی ہدایات کے بعد قانونی کاروائی کی جائے گی جنہ اسپتال میں وارڈ بائی کا سرجری کرنے کا معاملہ وارڈ بائی اجاز کو موتل کر دیا گیا ایم ایس نے معاملے کی انکواری کے لیے تین لکنی کمیٹی تشکیل دے دی ڈاکٹر یاہیہ سلطان کہتے ہیں وارڈ بائی اجاز کو اسپتال کا نظم زبط خراب کرنے پر موتل کیا گیا کمیٹی دو دن میں تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ پیش ہو رہے گیا معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں کرونا کی تین تینوں رہلوں کا بھرپور مقابلہ کیا ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری رہنا چاہیے چیریٹی کے اداروں کو سیاست سے پاک رکھنا ہے گورنر پنچاب چودی سرور کی گرفتگو جبڑی ٹاؤن میں فلاہی ادارے کی زیر انتظام نیچی اسپتال کا افتتاہ مختلف شعبوں کا معاینہ کیا پنجاب اسمبلی نے زمنی بجٹ کسرت رائے سے منظور کر لیا وزیرالہ پنجاب عثمان بزداد نے اپنے خیطاب میں کہا کہ ڈینگی کا کرونا سے کوئی مقابلہ نہیں لاہور کو نظر انداز نہیں کیا ریور راوی منصوبہ گیم چینجر ہے لاہور کو انتظامی طور پر تقسیم کرنے کا فیصلہ جلد کریں گے اکتیس دسمبر تک گیارہ کروڑ عمام ہیلتھ کارڈ حاصل کر سکیں گے فیروسپو روڈ پر ایک ہزار بیٹ کا اسپتال بنانے کا منصوبہ دو سو ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلانے کا بھی اعلان شگر میلز کے لیے پچیس ارب کی منی لانڈرنگ کا الزام حمزہ شہباز زبارہ ایف آئیے میں پیش تفتیشی ٹیم میں پچپن منٹ تک پوچھکش کی حمزہ شہباز ایف آئیے کو ایک بار پھر مطمئن کرنے میں ناکام منی ٹریل فراہم نہ کر سکے حمزہ شہباز کی ایف آئیے میں پیشی کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی آپ نے جوابات جمع کروانے کیلئے محولت مانگی تھی تحقیقاتی ٹیم کا حمزہ شہباز سے سوال حمزہ شہباز نے کہا کہ صدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا کسی فرنٹ مین کے ذریعے پیسے وصول نہیں کیے عثمان بزدار نے عمران خان کے سامنے پنجاب کو سرنڈر کر دیا جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کا چینی سکینڈل میں ہاتھ ہے چپن کمپنیوں کا شور مچانے والوں نے لکھ کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں نونلی کی دہنمہ عظمہ بخاری کی حکومت پر کڑی تنکی کہا حمزہ شہباز کا کیس نیپ میں زیرے تفتیش ہے ایف فائی ایک کیوں گلا رہا ہے میٹرو بس سرویس کی حالت بگڑنے لگی شادرہ سے گجو مطا تک ٹریک پر صفائی کی صورتحال ابتر میٹرو بس سٹیشنز اور کوریڈورز پر گندگی نے دیرے ڈال لیے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا الڈیو ایم سی کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار مزید کام کروانے سے انکار کر دیا وزیراعلا پنجاب نے میٹرو ٹریک پر صفائی کے لیے نئی کمپنی تائینات کرنے کی منظوری دے دی رائیون میں نئے لوہور پارک کے قریب گلز ہوسٹل میں آتش جد گی امارت میں دعاں بڑھنے سے دو خواتین جامہد دو بےہوش پولیس نے بےہوش طالبات کو جناس پتال منتقل کر دیا اندادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا پولنگ قابل جاری آگ لکھنے کی وجہات سامنے نہ آسے شہری کی زمین پر پولس کے مبجنہ قبضے کا کیس ہائی کورٹ نے ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا چیف چیسٹس ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ سنا ہے کہ عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے ایس پی صدر نے کہا کہ جی ابھی کوئی پیش رف نہیں چیف چیسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایس پی پہلے غلطی تسکیم کرے پھر بات کریں گے جس بندے کو اپنے کیے پر پریشانی نہیں تو کیا کریں عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی مقلعہ اور سائلین کے لیے چیف جسٹس محمد قاسم خان کا ایک اور انقلابی اقدام لہور ہائی کورٹ میں نادرہ ویریفیکیشن کاؤنٹر کا افتتا کر دیا گیا نامزد چیف جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس علی باقی نجدی بھی ہمرا تھے نئے کاؤنٹر سے وقلعہ اور سائلین کو زمانتی مچالکوں کے لیے ہر ممکن سہولت حاصل ہوگی جسٹس محمد امیر بھٹی چھے جلائی کو چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر پنجاب نامزد چیف جسٹس امیر بھٹی سے عہدے کا حلف لیں گے نامزد چیف جسٹس امیر بھٹی کو سیویل، پاسٹاری، آئینی، ٹیکس، الیکشن، سیٹلمنٹ اور سرویس کے قانین پر عبور حاصل جسٹس محمد امیر بھٹی لہور ہائی کورٹ کے اکاون چیف جسٹس ہوں گے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز اور تاجہ تنظیموں کا بجٹ اور اف بی آر پر عدمی اعتماد کا عصا تاجروں کا آٹھ جولائی کو احتجاجی جلی نکالنے کا فیصلہ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس میں ملک بھر کی تاجہ تنظیموں کی مرسی قیابت کی شرکت سینئر نائب صدر فیڈریشن چیمبر خاجہ شاہزیب اکرم کا حکومت سے اف بی آر کا قانون دو سو تین اے واپس لینے کا مطالبہ گارڈیوں کی ٹرانسپر بائیومیٹرک کروانے کا ماملہ بائیومیٹرک منصوبہ مزید ایک ماہ بعد شروع کرنے کا فیصلہ یکم جلائے سے شروع ہونے والا منصوبہ آگست میں شروع ہونے کا امکان میکمہ ایکسائز کے دفاتر کی تزینوں آرائش کا سیسلا بھی جاری فریتھ کورٹ ہاؤس میں پرانی بیلڈنگ کی تعمیروں مرمت شروع دفتر میں نیا فرنیچر ریجسٹریشن ہال میں نئے ایسی اور ٹائز لگانے کا کام جاری